اسلام علیکم ناظرین سرابر قدر آپ سے مخاطب ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پر لاہور سے ایک ویڈیو وائرل ہے جہاں پر تین چار درندہ لڑکیاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا باپ کو بہت بڑا پاکستان کا وکیل ہے اور اس ملک کو انہوں نے باپ کی جھاگیر سمجھا ہوا ہے ان کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر وہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک بچے پر وہ حملہ بڑا ہوگی ہیں اسے تھپڑ مار رہی ہیں اس کے موہ کے اوپر یا ایسے لوگوں کے ساتھ وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے جو بڑی خبر ہے بڑی خبر یہ ہے کہ اس لمباد کے تین حلقے آنریابل جیسٹس تاریخ محمود جانگیری اور یہ گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے نون لیک کے لیے اس پورے نظام کے لیے یہ ڈومینو افیکٹ ہوگا اور یہ تین حلقے اگر نکل آئے جو کہ نکلنے والے ہیں تو اس کے بعد یہ سمجھیں کہ اس حکومت کا اور یہ جالی نظام تھا فارم سنتالیس والا اس کا جنادہ نکلنے والا ہے اور جو جیسٹس تاریخ محمود جانگیری صاحب ہیں ان کے حوالے سے ساکر بشیر صاحب پاکستان کے پرومیننٹ اور ایک موسٹ ریپیوٹڈ جنرلسٹ ہیں آج انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں یہ بڑی کھڑ کر بات چیت کی ہے اس سے پہلے حسنان ملک صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جو جیسٹس جانگیری صاحب ہیں انہیں یہ کہا گیا کہ جو اسلامباد کے تین حلقے ہیں ان پر ہاتھ ہولا رکھو اگر ہاتھ ہولا نہ رکھا تو سر مشکل ہوگی بہت زیادہ آپ کے لئے مشکل ہوگی اور آج ساکر بشیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب انہیں کہا گیا کہ اسلامباد کے تین حلقوں پر ہاتھ ہولا رکھیں تو انہوں نے آگے شیٹ اپ کال دی دفعہ ہو جاؤ بھئی نکلو یہاں سے شیٹ اپ کال انہوں نے دی ہے انہوں نے کہا جناب یہ تین حلقے ان کا فیصلہ تو ہم کریں گے ٹھوکر کریں گے اور ظاہر ہے یہ عوام کا منڈیٹ ہے اور یہ اس طرح سے جائے گا نہیں تو جیسٹس جانگیری صاحب کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ ڈٹ گئے ہیں ایک مثال بن گئے ہیں اور پاکستان کے اندر اس وقت اگر سب سے زیادہ کسی کی عزت ہے کسی کا احترام ہے تو اونرابل جیسٹس تاریخ محمود جانگیری صاحب کا ہے ان کے حوالے سے جالی کیمپین چلی لیکن اس کے باوجود لوگوں نے سوشل میڈیا پر ان کی تصاویروں کو اپنی ڈسپلی پکچر کی طور پر لگا دیا ہے لہذا ان کی عزت میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی صرف گمان ہی کر سکتا ہے کسی بھی معاشرے میں ساکر بشیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف انہیں کہا گیا پرسنلی کہ ہاتھ ہولا رکھو وہ کہتے ہیں کہ ان کے آفیس میں ایک کال بھی موصل ہوگی ٹیلی فون کال پہلے یہ کہا گیا کہ یہ جو کال ہے یہ ڈی جی آف آئیے کی جانب سے ہیں لیکن پھر بعد میں چلا کہ اس میں ڈی جی آف آئیے نہیں تھے بلکہ کوئی اور تھا اور کسی اور نے ان کے آفیس میں کال کی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ فون نمبر اور ساری چیزیں آف آئیے کو بھیج دی گئی ہیں تو آنریبل جسٹس جانگیری صاحب کے آفیس تک کال جا رہی ہے اور پھر آگے کوئی بات بھی نہیں کرتا اس کے اندر بھی میسج ہے اس کے اندر بھی پیغام ہے اور ساکر بشیر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چھے ججز ہیں ان کے حوالے سے انکوائریاں یا چھانبین جاری ہے یا ہو چکی ہے بلکہ جاری ہے ان کے جائدادوں کے حوالے سے ان کے پروپیٹیز کے حوالے سے ان کے بچوں کے حوالے سے اور پھر کتن کن کن عودوں کے اوپر وہ رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک میڈنس ہے جو نظر آ رہی ہے کاشی صاحب نے کہا میٹھڈ بیہائنڈ میڈنس لیکن اس میڈنس کے بچے اس پاگلپن کے بچے کوئی میٹھڈ نظر نہیں آ رہا اس میں صرف غصہ ہے روب ہے دباؤ ہے دب دبا ہے مار دھار ہے بلیک میلنگ ہے کنٹرول ہے مینج کرنا ہے اس کے علاوہ میتھڈ اور کوئی نظر نہیں آ رہا ایکسپٹ کے آپ زور لگا دے طاقت کا نشہ جو زوم ہے وہ سارا استعمال کریں اور طاقت استعمال کر کے آپ چیدوں کو مینج اور کنٹرول کریں جو کیپ ہو رہے ہیں اب ایک طرف تو یہ معاملہ ہے تاریخ محمود جانگری صاحب کے حوالے سے اور اگلے بہتر گھنٹے صدیق جان صاحب نے ویلوگ کیا پڑا زبردست ویلوگ ہے کہ اگلے بہتر گھنٹے بڑے امپورنٹ ہیں اور یہ اسلامباد کے تین حلقوں میں اگر یہ جنابہ نکال دیتے ہیں اس وام 47 کا تاریخ محمود جانگری صاحب یقین مانے کہ اس پاکستان کی ڈیموکریسی کے اوپر رول آف لاؤ کے اوپر چھتر سالہ تاریخ کے اوپر ان کا ایک ایسا احسان ہوگا بلکہ ایک ایسا پہاڑ یہ گرا دیں گے کہ نظام یہاں سے ٹھیک ہی ہوگا یہاں سے خراب نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ چیزیں آپ بکر دیکھیں گے اب ایک ویڈیو لاہور سے آئی ہے یہ ویڈیو مختصر ہے میں آپ کو دکھانوں تھوڑا سا دیکھیں چونکہ اس کے بعد اس طرف باتیں جا رہی ہیں یا حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ جو یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف ہے لہذا وہ آپ کو دکھانا ہی سکتے یہ کوئی دو تیر لڑکیاں جی کہا جا رہا ہے کہ لاہور کے کوئی بہت بڑے وکیل کی بیٹیاں ہیں یہ اس ٹور کے اندر موجود ہیں اور کسی حوالے سے اس نوجوان پر یہ چڑھ دوڑی ہیں یہ انہیں ایسا محسوس ہوا ہے کہ ان کے باپ کا ملک ہے یہ ان کی جھاگی رہی یہ ایک بات زیر میں رکھیں کہ یہ اس طرح کا بھیو کرنے والا بندہ اسے جنڈر کے اندر نہ لے کر آئیں کہ جناب یہ عورت ہے یا مرد ہے یا کوئی تیسرا جنڈر ہے اسے جنڈر سے ہٹ کر دیکھیں یہ درندگی ہے یہ بدماشی ہے یہ طاقت کا زوم ہے یہ طاقت کا نشاہ ہے لہذا ان خواتین کو آپ نے جنڈر سے نکل کر انہیں درندہ کہنا ہے انہیں فیراؤن کہنا ہے انہیں اس معاشرے کا کلنک یا معاشرے کا بدبودار چیرہ اپنے مخاطب کرنا ہے یہ معاشرے کا بدبودار چیرہ ہے یہ وہ ظلم جو اس معاشرے کے اندر کیا گیا یہ وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر جس کے پاس چار پیسے ہیں جو اچھی پتلون پہن سکتا ہے ہر بندہ جو اچھی پتلون مرد ہے یا عورت ہے پہن سکتا ہے وہ یہ ظلم کر رہا ہے یہ وہ اس طرح کا ظالم ہو گیا چونکہ اسے لگتا ہے کہ اس نے پتلون اچھی پہنی ہوئی لیٹرلی اس کے علاوہ کوئی وقت نہیں جو پڑا لکھا انسان ہوتا ہے جس کے تھوڑی سی شخصیت ہوتی ہے وہ کم از کم ایسا ایسا بھییوئیر نہیں کرے یہ رویہ اس کا نہیں ہوتا اور اس کے بعد آپ ہاریسمنٹ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ اس نے حجت کے عزت کر دیئے ہم خواتین تھی تو اس نے ہمارے اوپر یہ کر دیا ہے ہمارے اوپر وہ کر دیا ہے یہ ایک عام سا آرگیومنٹ ہے جو لے کر یہ ہر پتلون پہننے والا اچھی پتلون پہننے والا اس کو کری کرتا ہے اور پھر اس طرح کا بھییوئیر ہوتا ہے اب صرف اس جنڈر سے نکلیں اس جنڈر سے نکلیں مرد اور عورت کے کنسپٹ سے نکلیں یہ رویہ دیکھیں یہ جو بچہ ہے یہ آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے یہ بچہ آپ کا چھوٹا بھائی ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کی جگہ آپ کا والد بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو رویہ ہے یہ فیرونیت ہے یہ جو طاقت کا زوم ہے طاقت کا نشاہ ہے یہ کوئی اور مسئلہ نہیں تھا یہ طاقت تھا مسئل تھی ہم اٹھا کر تمہیں پیل دیں گے بھئی کیا کروگے تم ہم تمہیں ماریں گے اور ہم نے یہ کرنا ہے چونکہ ہم آزاد ہیں ہم ہمارے لئے قوانین ہیں ہم حیرسمنٹ ہیں چونکہ ہمیں مو ٹیڑا کر کے حیرسمنٹ کہنا آگیا ہے اور یہ انتہائی گھٹیا چہرہ اس معاشرے کا ہے اس ظالم معاشرے کا ہے کہ جہاں پر ظالم کا بدمودار چہرہ ہے اور کبھی بھی ظلم پر اتر آتا ہے درندے بنے ہوئے لوگ ایک جنوروں کی طرح اس معاشرے کا بھی ایور بن چکا ہے اب اس کے پورے کچھ ردعمل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ملا جلال ردعمل ہے پاکستان کی خواتین مرد یعنی جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اس کے بعد جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں میں استعمال نہیں کر سکتا یہ نورین سلیم جانجوہ صاحب آہیں لکھتے ہیں یہ کیا ہوا ہے یہاں کس وکیل کی بیٹیاں ہیں یہ یہ کیا بکواس ہے اس لڑکے کو مستقل زدو کوب کر رہی ہیں مسئلہ کیا ہیں ان خواتین کے ساتھ ارسلام روچ صاحب لکھتے ہیں یہ کس زلیل وکیل کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے ایک غریب لڑکے پر تشدد کیا اور اسے پھر اسی پر پرچا بھی کروا دیا یعنی اس بچے پر پرچا بھی کروا دیا کہ جناب اس نے کوئی حیرسمنٹ کر دی ہے اور بھائی یہ بیس پچیز زار کا ملازم ہے یہ وہاں پر بارہ گھنٹے کھڑے ہو کر حلال کھاتا ہے حرام نہیں کھاتا حرام نہیں کھاتا کہ میرا باپ بہت بڑا پتہ نہیں کیا ہے ترنم خان ہے تو لیادہ میں ایسا حرام خور کوئی اس کے اوپر حملہ ہو روجائے لیادہ یہ بچہ حرام نہیں کھاتا یہ غریب ماں باپ کی اولاد ہے یہ غریب بچہ ہے یہ پاکستان کی میڈل کلاس یہ لور ملکہ سے اس کا تعلق ہے یہ وہاں پر بارہ گھنٹے کھڑے ہو کر حلال کما کر کام کرتا ہے لیکن اس بیچارے کے پرچہ بھی کروا دیا ہے پرچہ بھی کروا دیا گیا جناب یہ چھیڑ رہا تھا اس وکیل پر بھی لانت اور تشدد کرنے والیوں پر بھی یہ ارسلام روج صاحب کھل کر انہوں نے ٹھیک چاک قسم کی لانت بیجی ہے فرزان شیخ صاحب لکھتے ہیں بیش خدمت ہے کہ اس وکیل کی بگڑی ہوئی اولاد بلکہ بیٹیاں نہ کہیں میرے خیال میں بیٹی بڑا ایک معذب اور بڑا ایک اعترام والا تعلق ہے یہ درندہ استعمال کریں بلکہ ان خواتین کو پہچانیں ان کا سوشل بائیک آٹ کریں یہ اگر کسی یونیورسٹی میں ہیں کہ ان پر پڑھاتی ہیں کام کرتی ہیں جوب پر جاتی ہیں براہی مربانی ان سے بات کرنا چھوڑ دیں ان سے بات کرنا چھوڑ دیں تاکہ انہیں احساس ہو کہ جناب یہ انسانوں کے موچلے میں رہتی ہیں یا کسی شادی بھی آ میں جائیں تو براہی مربانی ہاتھ پکڑ کر انہیں وہاں سے نکال لیں انہیں وہاں سے نکال لیں یا اگر آپ کے کسی دکان کے اوپر خرید رہے کے لیے ہیں اور آپ شکلیں پہچان جائیں تو براہی مربانی انہیں چیزیں دینے سے انکار کر دیں انہیں باہر کریں اور پبلکلی انہیں کہیں کہ جناب ہم آپ کو کوئی چیز نہیں بیچ رہے چونکہ آپ لوگ ظالم ہیں آپ لوگ ہماری اوپر ظلم کرتے ہیں آپ لوگ ہماری تباہی نکالتے ہیں فرزان شیخ صاحب لکھتے ہیں پیش خدمت ہے کسی وکیل کی بگڑی ہے وہ بیٹیاں مرد عورت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے مرد عورت پر ہاتھ اٹھائے تو بغیرد بن جاتا ہے اور عورت مر پر تشدد کرے تو بھادر کہلاتے ہیں یہ کوئی بھادری نہیں ہے جی سب دونوں جنڈر یہ ایکولی اسے کنڈم کر رہے ہیں یہ لہذا جنڈر سے نکل کر دیکھیں یہ بدبودار چیرہ ہے یہ ظالم کا چیرہ پیچانے یہ پتلون والا ظالم ہے جو کہ ہم پر ظلم کرتا ہے معاشرے میں نائنسا فیبر ممنی تقسیم تشدد قابل مضمت ہے خواجہ یاسین عثمانی صاحب لکھتے ہیں رکیل کی بیٹیاں غریب پر چڑھ دونی غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے بیل کام امیر زادیاں ٹریفک وارڈن پر بھی چڑھتی ہیں اور وہ بھی یاد ہو کہ خاتون کہہ رہی تھی میں پتہ نہیں کس کی میں جرنیل کی بیوی ہوں کوئی خاتون ٹکر مار کے چلی جاتی ہے اور بعد میں کہیں زینی مریض یہ بھی آگر کہیں زینی مریض ہیں اور بھائی زینی مریض ہیں تو انہیں گھر میں رکھو انہیں کئی پر لے کر جو ان کا علاج کرو کم از کم غریبوں کی توہین اور تصحیق اس معاشرے کے اندر ایک کام سوچ بن گئی ہے اور اس معاشرے کے اندر یہ سوچ ہے کہ جس کے پاس بھی اچھی پتنون پہن سکتا ہے اس کے علاوہ چونکہ نہ ان کے پاس وہ پیسہ ہے پیسے کا خالی زوم ہی ہے چسکا ہی ہے خالی دکھانے کے لیے پیسہ شہزہ کوئی پیسہ شہزہ ان کے پاس نہیں ہے کوئی اتنے بڑے ترم شان نہیں ہے اچھا گھر بنالا لیتی اچھے گاڑی لے لیتے ہیں یہ کوئی پیسہ نہیں ہوتا پیسے کی یہ کوئی ڈیفریشن نہیں ہے یہ بات زہن میں رکھیں پیسے والے چندے کی خاندان ہیں جو ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں یادہ یہ وہ ٹیشن والے لوگ ہیں جو ہماری یونیاں ماری جاتے ہیں اور پیسے کا جھوٹا لبادہ انہوں نے اڑا ہوا ہے وہ دیکھیں نا امبانی کے بیٹے جس کے شادی ہے اس بچے کا روائیہ دیکھیں وہ انڈیا کے اور ایشیا کے اور دنیا کے امیر ترین باپ کا بیٹا ہے اس کے روائیے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب یہ ہوتا ہے پیسے بھلا جن کے اندر ایک آجزی کم از کم نظر آتی ہے یادہ یہ ایک ٹیشن ہی ہے نہیں ہمیں بڑھ کے ہی ہیں اور کوئی والی بات ہے کہ اچھی پتلون پہننے والا لڑکی اور لڑکا اس ملک کے اندر خود کو پیسے والا اور پھر ایسا فیراؤن تصور کرتا ہے ان فیراؤنوں کو پہچانے انہیں کنڈم کریں ان کا سوشل بائیک آٹ کریں خیار رکھئے گا اللہ حافظ